موسیقی 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 آج ہماری جندگی کے بدلنے والا خدا کیا آج ہماری جیون کے دیکھ ریک نہیں کر سکتا کیا وہ رچہ اور سرچہ نہیں کر سکتا ہے کرے گا لیکن وچن کو دیکھتے ہیں پرمیسور کا وچن کیا کہتا ہے یہاں پہ ہم بات کریں گے ایسے دو بہنیں تھیں جو بیوچار کیا کرتی تھیں بیوچار کا مطلب آپ سمجھتے ہیں مطلب انیک پرکار کی گندے کام جو پرمیسور کے نظر میں جو پرمیسور کے نظر میں غلط ہیں اسے کہا جاتا ہے بیوچار اور پاپ یہاں پہ لکھا ہے جب آپ پڑھیں گے ایسکل کے پسطر کا دھیائے 23 اور وچن نمبر ایک میں لکھا ہے یہاں وچن میرے پاس پہنچا یہ منس کے سنتان دو اسریان تھی جو ایک ہی ماں کی بیٹی تھی وہ اپنے بچپن ہی میں ویسیہ کا کام مصر میں کرنے لگے لگے یہ گھٹنا آپ بہت دھیان سے سنیے گا اس سے آپ کی جیون میں وہ باتیں آئیں گی جو آپ کے منوے بیچار آتے ہیں آپ کے جیون بدلے گا آپ کی سونج بدلے گی آپ کی تھنکنگ بدلے گی آپ کا بیچار بدلے گا آپ کا نجریہ بدلے گا آپ کی ہر ایک چیز جو لائف میں آپ کی دنچریہ ہے لائف اسٹائلے وہ چینج ہوگا یہاں پہ پرمیسور کا وچن کہتا ہے کہ ایسی دو بہنیں تھی جو ایک ہی ماں کی بیٹیا تھی اور وہ کیا کرنے لگیں ویسیہ کا روپ دھارن کر کے یہ مطلب ویسیہ کا کام کرنے لگیں گلت کام کرنے لگیں بیوچار کرنے لگیں اور کس دیس میں مصر دیس میں تو یہاں پہ لکھا ہے ان کی چھاتیوں کا یہاں پہ پرمیسور نشبشت کیا ہے کماراپن سے پہلے ہی وہی مینجی گئی اور ان کا مردن بھی گیا اور پرمیسور نے کہا کہ ان کے ساتھ ساری سمبند بنایا گیا ان کو انیک پرکار کی مطلب جو سادی سے پہلے کرتے ہیں اسے بیوچار بولا جاتا ہے پرمیسور نے آپ کو ایک جوڑا دیا ہوا ہے ایک آپ کے لئے اسطری دیا ہوا ہے ایک آپ کے لئے پتنی دیا ہوا ہے ایک آپ کے لئے پتی دیا ہوا ہے وہ پرمیسور کے نظر میں پویتر ہے یدی اس کے اُلنگن جا کر کے اس کے بپریت جا کر کے آپ کاموں کو کرتے ہیں تو پرمیسور کا وصن کیا کہتا ہے یہی کہتا ہے جس میں لکھا ہوا ہے لڑکیوں میں سے بڑی کا نام اہلیا تھا اور اس کی چھوٹی جو بہن تھی اس کا اہلیا بیا تھا وہ میری ہو گئیں اور اس کے پتر پتریاں اتپن ہوئیں ان کے ناموں کے انسار مطلب بہت ساری باتیں رکھی گئیں تب یہاں پر ہمیں دیکھنے والی بات صرف ہی ہے کیا تھا تب ہی وہ بیچارنی ہو کر کے اپنے مطروں پر محیط ہونے لگی جو اس کے پڑوسی آشوری تھے وہ تو سب سب کے انیک پرکار کی جو باتیں آج ہم دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں انیک پرکار کے من بھاؤنے والے جیون ادپاتی انیک پرکار کے پردھان انیک پرکار کے وقتی بیوچار سے جڑنے لگیں سروتم آشوری کے تھے راجہ جو بہت سارے وقتی تھے محیط ہونے لگے مورتی کی اور بھاگنے لگے انیک پرکار کے بیوچار کرنے لگے مصر میں سیکھا تھا اور اس کو انیک پرکار کے لوگوں نے چھوڑا انیک پرکار کے لوگوں نے پکڑا بچپن میں منوشیوں کے ساتھ اور کوکرم کیا بہت ساری باتیں یہاں پر لکھی گئی ہیں ہمارے جیونوے سمجھ میں کیا آئے گا کیا آئے گا جب ہم اس کو کیا کریں گے دھیان سے پڑھیں گے جب وہیں پر دیکھیں گے کہ بہت سارا بیوچار کرنے کے بعد ان کے پاس پتریوں پتروں پتروں ہوتی ہیں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں لیکن پرمیشور وہیں پہ دنڈ دینا شروع کر دیتا ہے جب آپ پڑھیں گے ایسکل کے پستہ کا دیائے 23 اور بچہ نمبر 22 میں ہی لکھا آئے چھوٹی بہن کو پرمیشور کا دنڈ کس طریقے سے پرمیشور دنڈ دیتا ہے آج وہ ہمیں جاننا چاہیے جس کاران پرمیشور آج دکھیت ہوا ہے کہ یہ میری بیٹی اور بیٹیا تھیں لیکن انہوں نے گندہ کام کرنا شروع کر دیا ہے دیکھ میں تیرے مطروں کو ابھار کر کے جس سے تیرا من پھر گیا ہے چاروں اور سے تیرے بھرد لے آؤں گا کیا کہا پرمیشور نہیں جو تُو آج کر رہی ہے تیرے اور میں چاروں اور سے مصیبت لاؤں گا پرمیشور اچانک نہیں مصیبت ڈالے گا یا اچانک اس کی پرانڈ نہیں لے گا نہیں وہ آپ کے پریوار میں رہ کر کے آپ کے گھر میں رہ کر کے آپ کے سماج میں رہ کر کے آپ کے جیون میں رہ کر کے انیک اوپرکار کی سمشیاؤں کو لائے گا جو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرا یہ کام نہیں ہوتا ہے میں غلط کام کرتا ہوں لیکن آپ یہ سوچتے ہیں کہ اس کا فل ہمیں کیا ملے گا غلط کا غلط اور صحیح کا صحیح تو جیسا کریں گے آپ ویسا ملیں گے لیکن آج کی سمیں میں لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا پرمیسر ہمارے اپرادوں کو چھما کر دے گا پرمیسر تو کہتا ہے کہ میں چھما کر دوں گا لیکن جو آپ نے بویا ہے اسے کاٹے گا کون جو آپ نے بیچ کو بویا ہے اسے کاٹے گا کون تو یہ پرمیسر کا وچن کہتا ہے پرمیسر اپنے اوپر نہیں لے گا کہ کوئی سو مشیر نے لے لیا ہر ایک پاپوں کو اپرادوں کو گناہوں کو آج آپ پرمیسر کی اور اور اسو مشیر کے نام سے پرات نہ کرتے ہیں تو آپ کی اپراد اور گناہوں کو چھما کرتا ہے لیکن جو اور ان لوگ ہیں جو بسواس نہیں کرتے ہیں تو کیا ان کے جیون مصیبتیں نہیں آئیں بھلے وہ نہ جانتے ہوں کسی اور دھرمے میں ہوں کسی اور دیوی دیتاؤں کی پوجہ کرتے ہوں لیکن ان کو دیکھئے کتنا پریشان رہتے ہیں کیونکہ سچا پرمیسر کا وچن کہتا ہے کہ ہے میرے بیٹے اور بیٹیوں جدی آج تم میری باتوں کو نہیں سنوگے نہیں سمجھوگے تو آج پرمیسر آپ کی جندگی کو کس طریقے سے نرک میں ڈال سکتا ہے کس طریقے سے آج پرمیسر آپ کی جندگی کو برباد کر سکتا ہے کیونکہ پرمیسر پریم کرنے والا ہے پیار کرنے والا ہے پرمیسر کو کروڈھت مت کریے اسے نراج مت کریے اسے نراس مت کریے کیونکہ ہمارا پمیتر آتما ہے جدی آتما ہمارے نراس ہوگی تو پرمیسر کو دکھت ہوتا ہے جب ایک باپ ہوتا ہے ایک ماں ہوتی ہے بچے کو چوٹ لگ جاتی ہے کتنی تکلیف ہوتی ہے اس باتوں سے آپ سمجھ سکتے ہیں جس نے ہمیں آتما ہی دیا ہوا ہے آج جس کارن ہم بول پا رہے ہیں اور آپ سن پا رہے ہیں اور آپ کے سمجھ میں آ رہا ہے آپ کے جہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ آج ہم یہ باتوں کو سیکھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں تو اس پرمیسر کتنی تکلیف ہوگی جس نے آپ کو جیون دیا جس نے آپ کو سواں سے دی جس نے آپ کو سمحالا جس نے آپ کو ہر طریقے سے پرمیسر نے آپ کی مدد کی تو کیا پرمیشنر کو تکلیف نہیں ہوگی ہوگی لیکن یہاں پہ جب بیوی لون کے واسیوں کو جب انیک پرکار کے باتوں کو یہاں جب ہم دیکھتے ہیں تا سوریوں کو انیک پرکار کے اس کے سامنے اس جو بیویچار کرنے والی اسطری تھی اس کے سامنے چاروں اور سے چاروں اور سے مصیبتیں آنے لگی بہت ساری باتیں ہونے لگی تو ان باتوں کو ہمیں کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ غلط کا نتیجہ غلط ہوتا ہے اور صحیح کا نتیجہ صحیح ہوتا ہے خالتا ہوا ہنڈا یہ کیا ہے ان سب باتوں کے بارے میں جاننے سے پہلے ہمیں ان باتوں کو جاننا ضروری ہے کہ پرمیشنر نے ہشکل کی پتنی کی مرت کیوں کیسے اس بات کو ہمیں سیکھنے کے لئے سمجھنے کے لئے پرمیشنر کے پہلے فریم کو سیکھنا ہوگا اس کے آگیاں کو سیکھنا ہوگا اس کی باتوں کو سیکھنا ہوگا دھرنوات کرتے ہیں پتا پرمیشنر آپ سے ونتی اور پراتن اور نویدن کرتے ہیں کہ خدا آج ہمیں آسیز دینے والے پتا آپ ہیں سرچھت رکھنے والے پتا آپ ہیں اس کے لئے بہت بہت دھرنوات کرتے ہیں پتا آپ نے ہمیں سرچھت رکھا آپ نے میرے گھر پریوار آپ نے میرے بیٹے اور بیٹیوں کو سبھی کو گیان اور بدھی اور سمجھ دیا اور جو بھی وچن ہوا پتا آپ نے ہمیں اس میں آسیز دی برکت دیا ہم آپ سے ونتے کرتے ہیں پراتنہ کرتے ہیں تمیربیوں آج آپ کو دھنوات کرنا ہے آپ کو مہیمہ کرنا ہے کہ جو بھی وچن آپ نے دیکھا آپ نے سنا آپ نے جانا آپ کی جندگی کو پرمیسر بدلنے کے لیے آئے آپ کو آسیز دینے کے لیے خدا آیا ہے آپ کی ہر ایک چیزوں کو پرمیسر برکت دینے کے لیے آیا ہے آپ کی جیون کی دیکھ ریک کرنے والا خدا ہے آلیلویہ دھنواتی شو رب آپ کی ستی ہو آپ کی مہیمہ ہو آج میرے بہت سارے مسیح بھائی بین یہ بیشار کرتے ہیں اپنے من میں چنتہ کرتے ہیں کہتے ہیں کہ میرے پاس اپنے پریوار کو چلانے کیے یا پھر نرواہ کرنے کے لیے میرے پاس انیک پرکار کی سمگری نہیں ہے میرے پاس پریاپ پیسے نہیں ہیں بہت ساری دکھتوں کو سامنا کرنا پڑا ہے لیکن خدا آپ کو آسیز دینے جا رہا ہے یہ چنتہ مت کریے کہ آپ کے پاس کچھ نہیں آپ کے پاس سب کچھ ہے خدا نے آپ کو دیا ہے آپ کو آسیز دی ہے آج آپ کو گھبران نہیں ہے آپ کو دھنوات کرنا ہے پرمیشر کی مہمہ کرنا ہے اور آگیا دینا ہے ہر پرکار کے دوشت آتما اور گندی آتماوں کو لے کر کے میں آج آپ کو پراتنہ کے مادیم سے بتا رہا ہوں کہ خدا آپ کو آسیز دینے جا رہا ہے آپ کو پویتر آتما کے دورہ بھی سیکھ کرنے جا رہا ہے آپ کے گھر سے ہر پرکار کی سمشیاں ہر پرکار کی بیماری رگاڑ و بسرادہ نیر بلتائیں آپ کے جیون سے نکلنے پائیں گی سمشی کے نام سے وہ نکلیں گی آپ کو گھبرانہ نہیں ہے بہت سارے میرے مسیح بھائیبین یہ بھی سوچتے ہیں کہ میری بیٹی کی سعادی نہیں ہو رہی ہے آج ان کے ماں آج ان کے پتا آج ان کے ماتا پتا بہت چنتی تھے ہیں ان کے بھائی اب انہیک پرکار کی سمشیاں میں پڑے ہیں لیکن پتا کہتا ہے آج پرمیشر کا وچن آپ کے لئے کہتا ہے آج پرمیشر آپ کے جیون وہ آسیز دینے جا رہا ہے آپ کو برکت دینے جا رہا ہے جو کہتے ہیں کہ میری بیٹی کی سعادی نہیں ہو رہی ہے اچھا لڑکا نہیں مل رہا ہے میرے بیٹی کی جیون کو کیا ہوگا میری بیٹی کیا کرے گی میرا بیٹا کیا کرے گا کیسی پڑھائی کرے گا کس سماج میں جائے گا کیسے رہے گا کیا وہ گندے کام تو نہیں کرے گا کیا وہ بڑا ہو کر کے کوئی گلات تو کام نہیں کرے گا کیا میرا بیٹا سکسیسپول ہوگا کیا میرا بیٹا سرکائی نوکری پائے گا کیا نہیں پائے گا جوب ملے گی کی نہیں ملے گی بیجہ ملے گا کی نہیں ملے گا وہ انیک پرکار کے سمجھے آئیں آپ کے جیون سے وہ پرمیشر نکالنے جا رہا ہے اسے مسیح کے نام سے آج وہ ہر پرکار کی چنتائیں جو آپ کے من میں بیٹھ گئی ہیں جو آپ کے من میں ڈر بیٹھ گیا ہے خدا آج انہیں آجات کرنے کے لیے آئے آج انہیں بچانے کے لیے پرمیشر آیا ہے آپ کے جیون کے دیکھ ریک کرنے والا خدا آپ کے ساتھ ہے آلیلویہ آلیلویہ دھنو آدیسو دھنو آدیسو دھنو آدیسو پرگوہ کی ستیحوا آپ کی مہمہ ہو اور بہت سارے میرے مسیح بھائی بین سوچتے ہیں سوچنا بند کریے کرنا شروع کریے چنتہ کرنا بند کریے کام کرنا شروع کریے پیتا آپ کو آسیس دے گا اور یہ بھی سوچتے ہیں کہ میرے بیٹے کا کیا ہوگا میری بیٹی کی جیون کو کیا ہوگا اسے نوکری نہیں ملی اسے جوب نہیں ملی تو کیا اس سنسار میں سبی کو جوکری ملتی ہے کیا اس سنسار میں سبی کو جوب ملتا ہے نہیں پرمیشر سے کہیے کہ خدا ہمیں اچھے گیان بدھی اور سمجھ دے اور پیتا جب آپ کے پاس گیان بدھی اور سمجھ ہوگی تو آپ کو پرمیشر کام بھی اچھا دے گا اور آپ کے گھر بھی اچھا چلے گا آپ کا جیون آپ کی لائف اسٹائل آپ کا ہر طریقے سے پرمیشر بدلنے جا رہا ہے اسے مسیح کے نام سے ہالیلویہ ہالیلویہ میرے بہت سارے مسیح بھائیبین یہ بھی سوچتے ہیں کہ آج میں بہت سمجھ سے بیمار پڑھا ہوں کیا کروں میں بہت سمجھ سے بیمار پڑھا ہوں کیا کروں آج آپ کے جیون کو بدلنے کے لئے پرمیشر آیا ہے اگر آپ پرمیشر سے پراتھ نہ کرتے تو آپ چنتہ کرنا بند کریے کہ خدا آپ کے جیون میں انیک پرکار کی سمجھاوں کا سمجھان پرمیشر کرنے جا رہا ہے اور میرے مسیح بھائی بہن میرے جو مسیح بھائی بہن ہیں ان کے جو بچے ہیں وہ اپنے بچے کے بسے میں سوچتے ہیں کہ کیا میرا بیٹا کیا میری بیٹی پریچھا میں پاس ہو جائے گی سب کچھ ہوگا چنتہ کیوں کرتے ہو کیا اس نے پڑھائی نہیں کی کیا اس نے چلنا پیٹ سے سیکھ لیا تھا نہیں بولنا پیٹ سے سیکھ لیا تھا نہیں آنے کے بعد سنسار میں آپ لوگوں نے سکھایا آپ لوگوں نے پڑھایا آپ لوگوں نے اسے چلانا سکھایا آپ نے اسے بولنا سکھایا پرمیشر نے اسے سامر دی پرمیشر نے اسے طاقت دی تو کیا آج آپ گھپرائیں گے تب تو نہیں ڈرے آپ جب آپ کے بیٹا آپ کی بیٹی نے جن ملیا سرشتی پر تب آپ نہیں ڈریں آج آپ ڈر رہے ہیں آج آپ بھائیبیت ہو رہے ہیں کیوں چنتہ کر رہے ہیں پرمیشر آپ کو راستہ دے گا جب ایک انجان وقتی پرمیشر کا وچن کہتا ہے کہ جب ایک ایسا وقتی ہوتا ہے ایک ایسا بالک ہوتا ہے جو جن میں سے مطلب ایک کومل کی طریقے ہوتا ہے ایک انیک پرکار کی ایک چھوٹی سی کلی کی طریقے ہوتا ہے جسے اسے کسی پرکار کا گیان نہیں ہوتا ہے لیکن پرمیشر اسے سمالتا ہے جب وہ انجان تھا تب پرمیشر نے سمالا اب تو وہ سمجھدار ہو گیا ہے اب تو وہ پرمیشر کو جانتا ہے وہ پرمیشر سے پرات نہ کرتا ہے آپ پرمیشر سے پرات نہ کرتے ہیں تو خدا آپ کی جیون کو بدلنے جا رہا ہے آلیلویہ آلیلویہ آپ کی جیون کے ہر پکار کے لمبے سمجھ سے بیماریاں جو ہیں وہ نکلنے جاری سمسی کے نام سے آج آپ کے دوست آپ کے بچے آپ کے جیون کے بارے میں کیا سوچیں گے بلکل نہیں سوچنا آپ کو بلکل بھی نہیں سوچنا ہے میرے بہت سارے مسیح بھائی بھی نیسے یوں ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ سر میرے دوست میرے بارے میں کیا سوچیں گے میں یہ کام کر رہا ہوں کیوں آپ خود اپنے کے مالک ہیں آپ پرمیشر سے پریم کرنے والے ہیں آپ پرمیشر کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں خدا آپ کے جیون کو بدلنے کے لیے آیا ہے نہ کی انیک پرکار کی سمجھیاوں میں آپ کو ڈھالنے کے لیے آیا ہے میرے بہت سارے مسیح بھائی بھی نیسے ہیں جو کہتے ہیں کہ میرے پاس سمپتی نہیں ہے میرے پاس پیسہ تھا میرے پاس گھر تھا سب کچھ کھو گیا ہے سب کچھ میرا برباد ہو چکا ہے لیکن پرمیشر کا وچن کہتا ہے میں تجھے کھڑا کروں گا یاد کریے بہت سارے بائیویل میں وکتی تھے آیوب کی جیون کو دیکھ لیجی وہ راجہ تھا اس کے بعد کسی چیز کی کمی نہیں تھی لیکن سب کچھ برباد ہو گیا لیکن پرمیشر نے کھڑا کیا دوبارہ سب کچھ ویسا ہی کر دیا لیکن یہی ہوتا ہے سیطان کا کام جو آپ کی جندگی میں برباد کرنے کے لیے آتا ہے ہالیلویہ 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 دھنوا دیشو آج میرے بہت سارے مسیح بھائی بین یہ سنچتے ہیں بہت سارے لوگوں کا فون آتا ہے کول ساتھ آتا ہے جو پرمیشر کے بچن کو سنتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سر ہمارے لئے پرات نہ کریے میرا بیٹا یا میں نہیں رہوں گا یا میرے پریوار میں کوئی نہیں رہے گا تو ہم کیسے جییں گے کیسے چلیں گے پرمیشر نے سب کو دیا ہے جیون اور سب کا جیون لے گا آپ کو چنتہ کرنے کا سکتا نہیں ہے یا پرمیشر نے آپ کے جیون میں یا سیطان نے آپ کے جیون میں ان ایک پرکار کی جو غلط فہمی کو ڈالا ہے سیطان جو ہے آپ کے جیون کو چھرانا چاہتا ہے آپ کے من کو چھرانا چاہتا ہے آپ کو چھرانا چاہتا ہے کیونکہ آپ غلط کاموں کریں سیطان نہیں چاہتا ہے کیونکہ سیطان کے منسہ ہی ہے کہ آپ جیون میں کرنے نہ پائیں کچھ سیطان آپ کو بہت بڑے بڑی پرلوبن دے گا بہت بڑے بیچار آپ کے آئیں گے کہ میرا بیٹا یہ کرے گا اتنا پیسہ کمائے گے اتنا پیسہ ہم انوش کر دیں گے اتنا پیسہ لگا دیں گے لیکن کیا ہوتا ہے کہ آپ نے وہاں پہ پرمیسر کی باتوں کو بلکون بھی نہیں سنا وہاں پہ آپ نے سیطان اپنی من کی باتوں کو سنا جو آپ کو پرلوبن دیتا ہے کہ ہم یہ بیجنس کریں گے تو ہمارا اتنا فائدہ ہوگا یہ کام کریں گے اتنا فائدہ ہوگا اتنا پیسہ لگا دیں گے تو اتنا ہمیں انکم ہوگی یہ سب سیطان کیوں سے آتا ہے پرمیسر کا وچن کہتا ہے دیکھ تو کر چھوٹا کر لیکن اسے میں بڑا کروں گا تو جتنا چھوٹا کرے گا اتنا میں تجھے بڑا کروں گا پرمیسر نے کہا کہ جو جتنا چھوٹا ہوگا میں اتنا بڑا کروں گا اور جتنا بڑا ہوگا اسے میں اتنا چھوٹا کروں گا یہ پرمیسر کے وچن کو یاد رکھنا آج جتنے میرے مسیح بھائی بین پراتنا کو سن رہے ہیں خدا آپ کی جیون کو بدلنے کے لیے آئے ہیں آپ کی جندگی کو بدلنے کے لیے آئے ہیں آپ کو آسیس دینے کے لیے آئے ہیں آپ کے گھر کو بدلنے کے لیے آئے ہیں ہالیلویہ نمازشو تو آج ہم کیوں گھبرائیں کیوں گھبرائیں آج ہم چنتہ کرتے ہیں کہ میرے بچے کی جیون کو کیا ہوگا کچھ نہیں ہوگا پرمیسر آپ کے بچوں کو مجبوط کرے گا شٹرونگ کرے گا طاقت دے گا یعنی آپ پرمیشنر کی بچن پر بسواث کرتے ہیں تو خدا کے اس کے بچنوں پر بسواث رکھئے اس کے باتوں پر بسواث رکھئے جو پرمیشنر نے کہا ہے اسے پورا کر کے دکھایا ہے اور آنے والے سمیں میں پرمیشنر آپ کے گھر کی استطیق و حالت کو بہت بہتر کرنے جارہا ہے اچھا کرنے جارہا ہے میرے بہت سارے مسیح بھائی بہن ہیں جو اس سمیں رو رہے ہیں جن کے آنسو بہتے ہیں جو پریشان ہیں جو حطاس ہیں جو نراث ہیں وہ پرمیشنر آپ کی جندگی کو بدلنے کے لیے آئے हالیلویہ حالیلویہ دھنو آدیشو ربو آپ کی ستیح و آپ کی مہمہ ہو آج ہمارے سامنے بہت ساری پرستیتیاں ہیں انیک پرکار کی چناؤتیاں ہیں انیک پرکار کی تکلیپیں ہیں انیک پرکار کی دکھ ہیں انیک پرکار کی پریشانیاں ہیں لیکن ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں گھورانا نہیں ہے حالیلویہ کے نام سے اپنے بیچار سے ہر ایک چیزوں کو نکالیے جو آپ کے مند میں آپ پریشان ہیں ہتاس ہیں نیراس ہیں اپنے جیون کو نشت کریے اس طرح پلے جائیے اور خدا سے کہیے کہ پیتا آج میں پریشان کیوں ہوں آپ راتنا میں پوچھئے کہ پیتا میں آپ سے ونتی اور پراتنا اپنے حردے میں ہاتھ رکھ کر کے پروشے سے کہیے کہ خدا آج میں آپ سے ونتی اور پراتنا نویدن کرتا ہوں کہ خدا مجھے آسیز دیں مجھے برکت دیں مجھے سمحال پیتا کہ آپ میرے اچھا اچھا کرنے والے پیتا آپ ہیں آلیلویہ آگیا دیجئے آگیا دیجئے سبی لوگ جتنے میرے مسیح بھائی بین اس سمیں کانوں تک آواز پہنچ رہی ہے اور جو پراتنا کو سن رہے ہیں پراتنا کو کر رہے ہیں آگیا دیجئے اس مسیح کے نام سے آج آپ کے چیون سے ہر پرکار کی سمجھیاں نگلے گی ہر پرکار کی بیماریاں ہر پرکار کی رگاڑ و بشراڑ و نربلتائیں ہر پرکار کی جو کام کینسل ہو جارہے ہیں جو ہر پرکار کی فارم ریجیکٹ ہو جارہے ہیں جو ہر پرکار کی اپلیکیسن جو آپ کی ریجیکٹ ہو جارہی ہے اس مسیح کے نام سے وہ سب کچھ فری کرنے جارہے اس مسیح کے نام سے سب کچھ پرمیس طرح چات کرنے جارہے آپ کو وہ ہر ایک چیز میں سفل آپ کو پرمیس طرح بنانے جارہے جو چھیتر میں آپ جانا چاہتے ہیں حالیلویہ حالیلویہ اسو مسیح کے نام سے اسو مسیح کے نام سے آگے دیجئے آگے دیجئے آگے دیجئے اسو مسیح کے نام سے اے دوشت آتما اے گندی آتما میرے بیٹے کی جیون سے میرے گھر سے میرے پریوار سے میرے ہر چیزوں سے نام لے کر کے اپنے بچوں کا پریوار کا گھر کا نام لے کر کے اسو مسیح کے نام سے بولی اسو مسیح کے نام سے نکل اے سیطان دوشت آتما گندی آتمہ انیک پرکار کی جو میرے سیر میں درد, پہروں میں درد غٹنوں میں درد انیک پرکار کی بیماریاں یتنے دن سے میں دوہ کھاری شمسرے کے نام سے میرے سلیر سے نکل شمسرے کے نام سے اے سیطان نکل جا نکل جب پبیتر آتمہ کے دورہ شمسرے کے نام سے آپ آگ گیا دیں گے اسی وقت آپ کے بیٹا چنگا ہونے والا ہے اسی وقت آپ کے گھر میں جو بیمار ہیں وہ ٹھیک ہونے والے ہیں اسی وقت جو آپ کے جیون میں پریسانیاں ہیں اس سے آپ کو آجات کرنے کے لئے پرمیشر آیا ہے آلیلویہ 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 دھنم آدیسو دھنم آدیسو پربعہ کی ستیحواب کی مہمہ ہو اسو مسیح کے نام سے بتا پرمیشر آمین میرے بیوں پرمیشر نے آپ کو آجات کیا ہر پرکار کی بیماریوں کو ہر پرکار کی چنتاؤں کو ہر پرکار کی سمشیاؤں کو پرمیشر نے سنا آپ نے نام لے کر کے پراتنہ کیا پرمیشر آپ کو آپ کے پریوار کو آجات کر دیا ہے آپ کو گھبرانہ نہیں ہے آپ کو صبح سام پراتنہ کرنا ہے اور پرمیشر کی مہمہ کرنا ہے پرمیشر کی استطعی کرنا ہے اب میرے بہت سارے مسیح بھائی بین ایسے ہیں اس طرح ہم دان دینا چاہتے ہیں دان ہوتا ہے اپنے سویم کی چھک انسار ہوتا ہے جو بھی آپ کے پاس ہو پرمیشر اس میں آپ کو بردی دے گا آپ کو آسیز دے گا آپ کو برکت دے گا آپ کو سوچ کو بدلے گا آپ کے بیٹے کی جیون کو بدلے گا آپ کے گھر کو بدلے گا آپ کے پریوار کو بدلے گا آپ کے ہر پرکار کی جیون سیلی کو بدلے گا وہ خدا آپ کے جیون کو سمحالنے والا ہے اس مسیح کے نام سے ہم دھرنواد کرتے ہیں تو آپ دیئے گئے سکرین نمبر پر آپ بھیگ ستے ہیں فرمیشتر آپ کو اس میں بہت آیت سے آپ کو آسیز دے اور بلیشو آل آف یو آمین